دین کی مارکہ ہم لوگ سنتے ہیں تو عمل کی ایسی دو چیزیں ہیں ایک بزائل والا عین اس سے تو آدمی کے لئے عمل کی دور ہے اس کا شوق بردہ ہے آدمی کی قسمہ پیدا ہوتا ہے انہیں عمل کرو پھر یہ بزائل والا عین بزائل والا عین کی ذریعہ آدمی لئے شوق پیدا ہوتا ہے تو سمجھے یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن مسائل والا عین پر سے آدمی عمل سمیم ہوتا ہے جب تک مسائل والا عین بڑے ہی ہوگا آدم صحیح ہی ہوگا آدم صحیح ہی ہوگا تو آدم پر جذبہ اچھا ہے لیکن لوگ صحیح تھی آدم پر دیا رہی کر لیے بات ہم لوگ بہت سے نماز پر مالیاں کرتے ہیں بلکہ بہت سے نماز ہے نماز کا مسائل نماز کی مسائل حین پر ہمارے پاس نہیں ہے بس ویسے نماز پر آدم نے شروع کر دیا اور صحیح جن سے نماز نہیں نماز سے ہی نہیں ہوتی روزہ اخری ہے کہ روزہ کے جو مسائل اس کے سامنے نہیں ہے تو اس تحیل سمجھا کہ صبح ان کا سہلی کر کے خواہ دینا ہے اب نیم میں جو ایک کیا ملک کونچی چیزوں سے بچنا ہے کیا ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو آدمی جو روزہ کا فائدہ اس کے سامنے نہیں ہوتی تو فرمانی اور اس کے بزائل میں اس لیے کہ فرمانی بہت بڑا عمل ہے فرمانی بہت بڑا عمل ہے حتمان تکیل عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی جسے اللہ سامنے سے دو مرتبہ موقع دیتا ہے دو عبادتیں ایسی ہے اللہ سامنے سے ایک مرتبہ موقع دیتا ہے یہ یہ آدمی ہے آدمی روزہ میں جب روزہ رکھتا ہے بعد میں اگر وہ ذہنیت کرے کہ میں اپنی روزہ رکھوں کہ جب بھی چاہے بھی چاہے بھی چاہے رہ سکتا ہے لیت کے ایام کو جھوڑ کر آدمی اگر نماز پڑھنے کے بعد وہ چاہے میں نقلی نمازیں پڑھو تو مغروع اوقات کو چھوڑ کر جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن دو عبادتیں حج اور فرمانی ایسے ہیں جو اتنا مخصوص دنوں میں اس کا موقع جاتا ہے اس دن کے گزرنے کے بعد ادمی چاہے کہ فرمانی کے تین دن بزر گئے لیکن میں اور فرمانی کروں نقلی فرمانی کروں نہیں کر سکتا اس کے لئے میں مخصوص بکتے ہی دیا ہے بقیہ ایام 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 فرمانی کرنا چاہے وہ صدقہ ہوگا حقیقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن فرمانی نہیں کر سکتا اس لئے بسنا بھی ہیں کہ آدمی اگر قربانی کے ایم میں قربانی لکھ رہے اور بعد اس میں حساب کیا میں نے قربانی نہیں کی تو شریف کیلئے وہ موقع چلا گیا اب اس کے لیے کیا کرو صدقہ کرو تو یہاں اللہ ان جنوں میں ہمیں موقع دیتا ہے اور بعض مرتبہ آدمی قربانی جو ہے قربانی کے ذریعے اللہ کیا دیتا ہے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پیشتی گئی اللہ کی بازہ میں اللہ نے قربانی لینی ہے اور پہلے سے بتا لیے میں قربانی نہیں ہوں گا دیکھیں ابراہی فرماتے ہیں قربانی کو الفاظ تکر کیے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں ابھی زباہ کیا نہیں ہے خواب میں تجھے زباہ ہوجتا ہو ایسا میں تجھے نہیں دیکھا قرآن کی الفاظ ہے میں تجھے زباہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں ان قربانیوں کے سریعے سے اللہ جو قربانی مانگتا ہے اور یہ گویا جانوروں کو جو اللہ کے دربان میں پیش کر کے آدمی کو اللہ کیا دیتا ہے اللہ ہمارے گوشت کا مہتاز جو ان قربانیوں کی گوشت کا مہتاز نہیں ہے ان قربانیوں کی گھن کا مہتاز نہیں ہے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں دقویٰ کی بنا یعنی آدمی اللہ کی پرہزداری کا اللہ سے تعلق کو آدمی ظاہر کرتا ہے اب ان دلوں میں جو فرمانی فرمانی کی بستیتیں کیا ہے بہت سے علماء نے اس کی بستیتیں لکھی ہیں بات کو جو اعتراض کرتے ہیں فرمانی پر کھل بہاریں وہ جو بہت سارے اعتراض کرتے ہیں میں ہی کہتا ہوں مومن کیلئے سب سے بہترین جواب یہ ہے مومن کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے جہاں میری اقلہ حکمہ ہوتی ہے اس سے گئی کوسر دور زیادہ کی حکمت شروع ہوتی ہے میرے اللہ کا حکم ہے جو بھی کہا جیسے اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ حرم شریف میں نماز پرنا ایک نماز کا سواق ایک لاکھ نماز کے مناور ہے کیونکہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ آرز الحجہ کو مینا میں چڑے جاؤ حرم کی نماز کو چھوڑ دو اللہ نے حکم دیا کہ حرم کی نماز کو چھوڑ دو نوز الحجہ کو عرفہ میں چڑے جاؤ اللہ نے حکم دے دی حرم کو چھوڑ دو اور دسوی کی رات میں مضطرفہ میں گزارو تو چاہے کناہی سواب ہو اس میں کچھ بھی ہو میرے اللہ کا حکم ہے لہذا میں حرم کو بھی چھوڑ دو کیا حکمت کیا مستیت کی اللہ جانے بس میرے اللہ نے مجھے حکم دیا یہ کام مجھے کرنا ہے اب کسی ہاتھ میں مجھے کرنا ہے اس لیے مومین جو ہے یہ شریعت پر زیادہ حکمت تلاش نہیں کرتا ایسا کیوں ہے سب سے پہترین جواب مومین کے لیے بیرے اللہ کا حق ہے جب نبی کا طریقہ ہے اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمانی کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا سنت و بی کو ابراہیم تمہارے ماں ابراہیم کی سنت ہے صحابہ نے واقعی ایک کلاس نہیں کہا یہ کرنا کرتا ہے وہ کرنا کرتا ہے کوئی نہیں فورا نہیں کہا ایک فرمانی کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا وہاں اپنے جو ہے جب اللہ کے نبی کا یہ تمہارے ماں ابراہیم کی سنت ہے ایسی سنت کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں صحابہ صحابہ اکرام سے کہا گیا نماز پڑھو کیوں نماز پڑھنی ہے وہاں کوئی مستیت کوئی حقمت نہیں پوچھی جا رہی تمہارے لئے شراب حرام پڑھ دی گئی کیوں شراب حرام کی گئی کوئی اس سے مطلب نہیں ہے جہاں گرے بھائیوں دین کا کوئی بھی حقم ہمارے سامنے آوے اور دین کا صحیح حقم ہمارے سامنے آوے تو آدمی جو ہے مومن کے امان کی شان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صحیح طریقے پر قرآن و حدیث پر عمل کریں اس لیے یہ پوگرام کے مقصد بھی یہ ہے کہ آدمی مسائل کو صحیح سمجھے دار ایک آدمی اس لیے اللہ رفت زندے جو اپنے مخصوص بندوں کی جو علامت قرآن میں گروائی ہے اس لیے آیاء علامت یہ ہے جب ان کے سامنے اپنی آیتیں پڑی جاتی ہیں وہ دار ایک جو ہے اندازم اس کا عمل نہیں کرتے بلکہ اس کا مطلب سمجھتے یہاں پر شریعت کا منزلہ کیا ہے اور شریعت کا صحیح حکم کیا ہے لہذا ان چیزوں کا میں دھیان سے سننا بھی ہے اور سمجھ رہا ہے جو مسئلہ سمجھ بناوے بعد میں پوچھنے کا موقع دیا جائے گا اور میرے بھائی جو یہ قرآنی کے متعلق مجلی سے اس نے صرف قرآنی کے متعلق مجھ لے اللہ حافظ اللہ